اسلام علیکم میورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں دیکھیں جی ہر میڈا جو ویلوگ آج شروع ہو رہا ہے وہ ڈریکٹلی کھانے سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ اکثر خواتین کچھ لوگ یعنی کہ صبح و ٹائم کھانا بنانا پسند کرتی ہیں کچھ تو پیر میں کھانا بناتی ہیں ہنڈی وغیرہ سپیشلی جو بھی بنانا ہوتا ہے کیونکہ دن میں ہم نے کچھ تو بنانا ہوتا ہے کیونکہ کھانا بھی تو ہے اور کچھ لوگ شام میں بنانا پسند کرتے ہیں پر میرا ذرا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو صبح صبح شروع ہو جاتے ہیں کھانا بنانے آج میں نے جو بنانے ہیں وہ ہے جی میں نے سوچ لیا تھا کہ آن صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے کوفتے بنانے نہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمہ لیا ہے اور پیاس ہلنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا سچی بات ہے اس لئے پھر میں نے اس کے اندر یہ فرائٹ آنین ہی ڈال دی ہے میں نے کہا اور باقی ساری مسائلیں ڈال کے تو میں نے سوچا فٹا فٹ ذرا آج بنا لیے جائیں کوفتے تاکہ ان کو کچھ تو بنا کے تو میں فریز کروں کیونکہ فریز اس لئے بھی کہیے جاتے ہیں کیونکہ کوئی چیز اگر فریز میں پڑی ہو تو پھر اس کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے بعض زفافہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے لئے کھانا بنانا اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اس کو سوچنا مشکل لگتا ہے کہ آج کیا بنائیں ایسی کیا چیز ہے جو میں آج بنا لوں یا اگر کوئی چیز فریزر میں جس طرح کے کوفتے بننے میں پڑے ہوں تو وہ آپ اس کو نکالتے ہیں مسائلہ بنائیں گے اور وہ کھانا ریٹی ہو جائے گا لیکن جب اس کے لئے آپ کو پورا بنانا پڑے گا فرض کریں اگر میں نے پہلے کوفتے اس طرح بنانے ہیں پھر میں نے اس کی ہنڈیاں بنانی ہے وہ تو پھر پھر سارا دن نہیں لگ جائے گا نا اس لئے پھر میں نے سوچا کے چلیں آج یہ لمبے والا کام شروع کرتے ہیں اور یہ شروع کر کے ساتھ ساتھ کوفتے بناتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہو جائیں کیونکہ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک کیمہ لیا تھا پھر میں نے اب میں آپ کو فٹ افٹ زرہ جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایٹ کی ہیں اس کے اندر میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے کرس چلی ایٹ کیا ہے دھنیا پاورڈر کیا ہے زیرہ پاورڈر کیا ہے نمک کیا ہے اور لسن ادرا کا پیسٹ کیا ہے اور میں نے اس کے اندر جو سبز مرچیں کی ہیں یہ ساری چیزیں کر کر کے میں نے اب اس کو چوب پر میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے تاکہ یہ بہت اچھی طرح مکس ہو جائے پھر ہم اس کے بنائیں گے جی کوفتے کوفتے بنا کے تو میں نے اس کو ڈریکٹلی فریزے میں ڈال دینا ہے تاکہ جب میں نے اس کو بنانے ہو تو مجھے مشکل نہیں ہو کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں یہ کہلیں کہ ایک کام جو بندہ بچوں کے ساتھ کرتا ہے بچوں سے پہلے سوری کرتا ہے تو وہ آپ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ سارے کام جلدی جلدی ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور آپ کا پورے کام ہو جاتے ہیں دن کے پھر جب ایک بچہ ہوتا ہے تو بھی کام آسانی سے ہو جاتے ہیں لیکن جب بچے دو ہو جاتے ہیں تو پھر believe me کام بلکل بھی آسانی سے نہیں ہوتے بلکہ جلدی بھی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کہلیں کہ جو کام دس منٹ کا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے پر چلا جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے ایک کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی بچے کی کوئی نہ کوئی فرمائن شروع ہو جاتی ہے اس پہ چلے جاتے ہیں یا ایک بچہ خموش ہوتا ہے تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے اگر دوسرے کو خموش کراتے ہیں تو پہلے کی کوئی نہ کوئی چیز نکلی ہوتی ہے بس سارا دن اسی طرح ہی چلتا ہے کیونکہ میرے مرشالہ دو بچے ہیں لیکن اب بھی سکول گوئنگ کوئی بھی نہیں ہوا کیونکہ میرے بیٹی بڑھی ہے وہ بھی سکول نہیں جاتی ہے وہ بھی گھر پہ ہوتی ہے اس لیے پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھوں تاکہ جب میں کھانا بناوں تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے اب دیکھیں لاسٹ میں میں نے یہ اس کے اندر بیسن بھون کے ڈالا تھا ویسے تو آپ چنوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم خوشک چنے کہتے ہیں جو بلیک چنے ہوتے ہیں ان کو جب ہم بھون لیتے ہیں بھونے چنوں کا آٹا اس کو بھی پیس کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس وہ نہیں تھا اس لیے پھر میں نے بیسن کو فٹا فٹ اس کو میں نے تھوڑا سا براؤن کیا اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں نے اس کے کوفتے بنا دینے ہیں کوفتوں کی شیپ آپ بڑی ایزیری گول گول بناتے جائیں اور بس جی اس کو میں نے یہ دیکھیں میں نے پکڑ لیا اب میں نے اس کو بنانے ہیں بنا کے تو اس کو میں نے فریز کر دینے ہیں کیونکہ آج میں نے اس کی ہنڈیا نہیں بنانی بس آج میں نے اس کے کوفتے ہی بنانے تھے اور میں نے سوچا چلے یہ ریسے پی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کوفتے کیسے بنائے جاتے ہیں کیونکہ مجھے ہم بتا ہے کہ اگر میں کوئی نئی چیز بنا رہی ہوں تو اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اگر آپ اسے کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں تو پھر مجھے بھی بتائیں کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں میں بھی وہ ٹرائے کروں گی کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے مجھے نئے آئیڈیاز بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں جو اگر کوئی مجھے دے گیا کوئی مجھے بتائے تو پھر میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ میں اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں جی اسی طرح میں نے سارے کوفتے بنا دینے ہیں اب میں آپ کو اگلی جو آئے گی نا وہ سارے کوفتے بنا کے دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ سارے بنا لیا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں ہی فریزر میں چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے لے کر جانا تھا ہم نے لے کر جانا تھا اپنی بچوں کو انڈور پلے گراؤنڈ میں کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا یہ مجھے گھر میں اب بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اس لئے میں نے سوچا چلیں آج اس کو تھوڑا سا باہلے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ بھی اس کی بھی تھوڑا سا اس کے لئے بھی تھوڑا سا چینج ہو جائیں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ اور بھی اتنے پیارے بچے آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں اور یہ اتنی چھوٹی سی بچی تھی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ پہلے تو مجھے یہ کینی نہیں آیا یہ چل سکتی ہے پہلے کیونکہ یہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا شاید یہ ابھی نہیں چلتی وہ ایک دم اٹھ کے چلنا شروع ہوگی تو مجھے اتنی کیوٹ لگی میرا دل کیا کہ چلے میں اس کی دھوڑا سی ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ میری بچے بھی ماشاء اللہ کھیل رہی تھی اور ہم پھر تھوڑا سا باہر نکلے کیونکہ اور بھی بہت سارے کام تھے اس لئے پھر میں نے ابھی گھر آنا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں ہم نے ایک آدمی کو ٹائم دیا ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے گھر پہنچنا تھا تاکہ اس کے آنے سے پہلے ہم گھر پہ موجود ہوں کیونکہ اس نے ہمارے گھر میں تھوڑا سا کام کرنا تھا ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کیونکہ اس کا بھی ہم بڑے عرصے سے ویٹ کر رہے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور دکھائی بھی تھی کہ ہم نے آئیکیا سے سوٹنگ کبرٹس لی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کپڑوں کی علماری نہیں تھی کہ جہاں ہم اپنے کپڑوں کو رکھ سکیں وارڈروب نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ گھروں میں اکثر وارڈروب نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو خود سے بنانی پڑتی ہیں یہاں لوگ فری سٹینڈنگ لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ موو ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ گھر میں کبھی دوسرے گھر میں اس لئے وہ اتنا بودھر ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں کو اس طریقے سے یا کچھ کوئی وارڈروب بنایا یا کچھ اس طرح کریں وہ بلکل ٹینشن نہیں لیتے وہ صرف اپنے فری سٹینڈنگ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رکھ لیتے ہیں اس کے اندر چیزیں رکھتے ہیں جب آگے موو ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں کیونکہ جب ہم اب اس گھر میں آئے ہیں تو اس گھر میں کوئی بھی وارڈروب نہیں تھی کوئی بھی ہمیں علماری نظر نہیں آتی تھی اور کافی عرصے سے مجھے بہت سخت مشکل ہو رہی تھی پھر ہم نے آئیکیا سے آرڈر کی ہیں یہ والی اور میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی کہ اپنے پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ہماری آئیکیا کی آگئی تھی لیکن اس کے بعد بھی مسئلہ جو شروع ہو گیا تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ ہمیں اس کو بنانے کے لیے کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا کیونکہ پہلے ایک آدمی آیا تھا تو اس نے ہاف بنائی اور پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ آیا ہی نہیں اس کے بعد پھر ہمیں بڑی مشکل ہوئی پھر ہم نے دوبارہ سے آدمی دوننا شروع کیے کیونکہ یہاں پہ لیبر بہت بہت مہنگی بھی ہے اور پھر ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہم نے اور پتہ کیا تو اس نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو نیکسٹ منت میں بنا کے دوں گا یعنی کہ آپ کو ایک ڈیر مہنہ اور انتظار کرنا پڑے گا تو پھر اس کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ ٹو لیٹ ہو جائے گا ہمیں تھوڑا سا جلدی چاہیے پھر اللہ کا شکر ہے بڑی دعائیں مانگی تو پھر یہ آدمی ہمیں ملا اس نے کہا کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو میں آ کے بنا دے تو ہم نے کہا بس آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے بس آپ آ کے تو فٹا فٹ ہماری علماریوں کو فٹ کر دے اب آپ یہ دیکھیں وہ آدمی بڑی جلدی اس نے ماشاءاللہ کام کیا تھا بہت تیزی سے کام کیا تھا اور بڑی جلدی کام کر کے تو وہ دو گھنٹے میں اس نے یہ ساری بنا کے فٹ کر کے تو وہ چلا بھی گیا تھا اور اس کے لیے ہم نے تین ہفتوں سے ہم انتظار کر رہے تھے تین ہفتوں سے انتظار میں تھے کہ کوئی آئے لیکن بڑے کوئی کس نے کام کیا اور بڑی اچھی طرح سے اس نے یا آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ کی ہیں علماریاں جو کہ بڑی اچھی بھی لگ رہی تھیں پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے صفائی وغیرہ کی کمرے کو کلین اپ کیا تاکہ کمرہ صاف سے طرح ہو اور مجھے بھی اچھا لگے ابھی میں آپ کو اپنے روم کی پوری تھوڑی سے دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور مجھے بے انتہا ہوشی ہو رہی تھی کیونکہ میری ایک بہت بڑی مشکل جو تھی کپڑوں کی وہ ختم ہو رہی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ شکر ہے میرے لئے آسانی ہو گئی اب میں ایزیلی کپڑوں کو رکھ سکتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہ اب میرا روم ہے اس میں کیونکہ ضرورت کی چیزوں کی تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی ایفرٹ تو کرنی پھر پڑتی ہے کیونکہ اگر آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے پاس کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں آسکتی اس لئے ایفرٹ تو شرط ہے یہ تھا جی میرا آج کا بھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے بھی ضرور بتایا کریں اور اپنے لائکس و کمنٹس بھی دیا کریں میں انتظار کرتی رہتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ